بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم کیو لنکس کے آفیس آئی میں ہیں کیو لنکس جو کہ بی ٹی ٹو کے کھلش بارٹنر ہے اور وہ اس وقت بہت تیزی سے کام کرنا ہے بی ٹی ٹو کا تو بی ٹی ٹو کا کام کر رہے ہیں کیو لنکس کے جو سیلز ان مرنجر سیلز ان مارکٹنگ کے ہیڈ ہیں ان کا نام ہے ذرک علی خان ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پورا بتائیں گے اس کے بارے میں تاکہ سب لوگوں کو ایڈیا ہو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے بی ٹی ٹو کس طرح لانچ ہو رہا ہے کیا ہے تو ذرک صاحب آپ اپنے کی ایڈی تیروف کرائیے اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے نام محمد ذرق علی خان ہے میں ماریجر سیلز ان مارکٹنگ ہوں کیونکس پروپرٹی مینجمنٹ پر ایڈیو ہمارا جو آفیس ہے وہ ہے بھری ٹون کے اندر اور الحمدللہ ہم لوگ دو ہزار دو سے بھری ٹون سے بھری ٹون سے سیکنڈ آتھرائز ڈیلر اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا اپنا ٹائم لکھالا یہاں پر آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور الحمدللہ ہم ہمارے الہمدللہ ٹونٹی پلس پروجیکٹس لہور کے اندر ہیں کراچی کے اندر ہمارے دو پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ہم اس پر بھرکنگ سٹارٹ کریں بی ٹی کے ٹو کے حوالے سے ہماری بھرکنگ چلی ہے بھری ٹون کے حوالے سے ہماری بھرکنگ چلی ہے اور الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا ریسپونس ملنا ہے آپ کی طرف سے ڈیلرز کی طرف سے بھی اور ہمارے دو آزار دو کے اندر ہم بات کریں تو ہم نے لہور بھریہ ٹاؤن کا بات کرنے والے کیولنگز کے نام پر آتا ہے کراچی کے اندر ہم نے اس طریقے سے پارٹسپیٹ نہیں کر رہا تھا جتنا ہم کرنا چاہتے تھے اچھا اچھا پر اب ناؤ اپورشنیٹی کہ ہم بی ٹی کے ٹو لانچ ہوا ہے اور یہ کوئی بھریہ کاؤن کی کوئی ڈیل نہیں یہ پورا بھریہ ٹاؤن ٹو ہے نیا شہر دوبارہ آباد اور اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ضرور شروع پر پارٹسپیٹ کریں اور ہائیس نمبر آف یونٹس ہمارے طرف سے جائیں اور ہمارے طرف سے سارے ملک جتنے بھی ڈیلرز آتے ہیں جتنے بھی ڈیلرز آتے ہیں سب ہمارے ساتھ جڑیں کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے میں ہمیں ساتھ ہی لے کے چلنا ہے تو الحمدللہ ہمارا پورا گولز اور ہمارا ویجن یہ ہے کہ ہم بیٹی کی ٹو کو فل فلیش ہو کے اس کو کیش کریں ضرور پس تھوڑا سا یہ بتائیے ہمیں بیٹی کی ٹو کے بارے میں پلاس منس بتائیے تھوڑا سا ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں یہ بھی کیا چیز ہے کدھر لوکیٹڈ ہے اور اس کے کیا یو ایس پیز ہیں تھوڑا سا یہ بھی ہمارے آوڈینس کو بتائیں چلے میں آپ کو لوکیشن کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں تو لوکیشن اس کی جو ہے بہریہ ٹاؤن ون سے ایس کلومیٹڈ دوری پر یہ آپ کا اپنے کمانڈر سٹی کے جس کھوڑا اس کے بعد ہی یہاں پہ آپ کا بیٹی کی ٹو کا مین گیٹ ہے اور ایون کی مین گیٹ اس کا بلکل بن چکا ہے جیسے آپ نے شاید وزٹ کر رہا ہوگا ریڈی ہے اس کا انفرسٹرچر فورٹی پرسٹنٹ ڈیوپنگ ہو چکی ہے یہاں پر الحمدللہ یہاں پہ آپ کی سیویج لائن ہوگا مللہ کوئی بھی ایسی شاید میں نے کراچی کی سوسائٹی ایسی وزٹ نہیں کری جیسے میں نے بیٹی کی ڈور وزٹ کر رہا مللہ لانچنگ سے پہلے اب ایک سنگل یونٹ بھی بہریہ ٹاؤن نے سوالڈ نہیں کر رہا ہے پر فورٹی پرسٹ وہ کام آلڈی کر چکا ہے آپ ایمیجن کریں کہ یہ کتنی جلدی اس کو ہنڈیڈ پرسٹ پہ لے کے جائے گا اور ہم یہی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن ون جس طریقے سے بہریہ ٹاؤن ون آباد ہوا ہے بہریہ ٹاؤن ون میں ساری امنیٹی سے لائف سٹائل دیا ہے دیکھیں ملک ریاض صاحب کو جو ہے نا میں بالکل ان کی تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ ان کو پتا ہے کہ ایک شہر کیسے آباد کرتے ہیں انہوں نے ایک نیا کراچی ایک نیا بہریہ ٹاؤن کے اندر آباد کر دیا ہے اللہ 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 اور وہی ویجن لے کر وہ بہریہ ٹاؤن ٹو میں جا رہے ہیں صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میٹنگ سوئی ہے جس میں علی ریاض صاحب نے بھی بات کو گئے کہ جو بھی لائف ریٹیز بہریہ ٹاؤن ون کے اوپر ہیں وہ دو ہوتا تئیس میں ہم اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ بہریہ ٹاؤن ون آباد ہوا اس کے اندر انہوں نے ون ہیئر کا بولا ہے ویسے مجھے یہ پتا ہے یہ سکس من کے اندر جو لائف ریٹیز وغیرہ ہیں وہ ساری چیز ختم کریں گے یہ ساری چیز ہیں ملکہ آرٹا بانڈری ایس 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 وغیرہ جو زمین کے جو پچھلے ہیں وہ بھی چیز سب نکل گئے دیکھیں الحمدللہ حمدللہ چھاسٹھ ہزار پلوٹس کی بہریہ ٹاؤن ون پوزیشن دے چکا ہے آج کی تاریخ میں اور بی ٹکی ٹو کے حوالے سے بتایا جائے تو بی ٹکی ٹو آراؤنڈ چھ ہزار اکڑ سے زیادہ زمین ہے اور جو بھی لیز ہے بowitz بولکہ بھی لیز ہے اور بودی ٹکی ٹو کے حقوق کی ملا کی ملے کہ آپ کو ہنڈیٹ پرسنپیمنٹمگ دے سوال اس پر لیز ملی ہے کے لئے دو سال کے اندر پورسنپگو پشیتیاں کروں گئے پریامu ڈیوتری ہیں چاہیہ ہیں اپنا ادائیگی کرتے ہیں آپ کا ایک اپنا گھر وہاں پہ بنا ہوا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس دی کلائنٹیل آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایسی انویسپنٹ ہمیں بتائیں جس کے اندر ہم کچھ انویسپ کریں اور اس کے بعد رہتے رہتے ہم اس کو ایسا خاص طور پر باہر کے لوگ چاہتے یہ کہ ان کی جگہ ایسی ہو جب آئیں وہاں پہ یہاں پہ رہیں دیکھیں اچھی پہلی بات تو لوکیشن بہت اچھی ہے لوکیشن کے ساتھ سا جو علی ریاض صاحب کا ویجن ہے ملی ریاض صاحب کا ویجن ہے اور شاید محمد قریشی صاحب کا ویجن ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے انفرسٹرچر جو ریڈی کر رہے ہیں میں آنے والے میں کہنا چاہتا ہوں چار سال بعد یہاں کا لوک ہی کچھ اور ہوگا اور ایبن کہ یہاں کے لوگ جو انٹیریئر سائٹ کے جو لوگ ہیں جو ہیدراباد نواب شاہ یا دوسرے سائٹ کے لوگ ہیں تو وہ ان لوگ کا بہت زیادہ انٹرنس ہے اس سائٹ پر چلے جی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی تفصیل سے ہمیں گائیڈ کیا آپ کو یا آپ کے کسی دوستو یا کسی جانے والوں کو یہاں پلانٹ چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کریں نمبر آ رہے ہیں ہمارے زرک صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی وقت تر وقت تر ہمارے لوگوں سے چیزوں سے ہمارے لوگوں سے ہلپ آٹ کریں تو بہت بہت شکریہ زکسri بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے آکھ اس بہت شکریہ